بسم اللہ الرحمن الرحیم دین کی اہم تعلیمات پر مشتمل تھا اب اللہ کی فضل و کرم سے ہم ایک نیا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے دو سبجیکٹ رکھے ہیں ایک سبجیکٹ ہے اربعین نوویہ یعنی امام نووی رحمہ اللہ کی جمع کی ہوئی چالیس احادیث کو پڑھنا ہے اور پھر انشاءاللہ دوسرا سبجیکٹ جو ہے وہ نواقد اسلام ہے جس میں ہم نے عقیدے کے بڑے ہی اہم ترین مسائل پڑھنے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ ہمیں یہ کورس مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس میں ہم یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نیت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ رکھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوے یہ انسان کے عمل کو چاہے وہ کتنا ہی اہم اور کتنا بڑا کیوں نہ ہو کتنا قیمتی کیوں نہ ہو اسے ریاکاری ضائع کر دیتی ہے اور دکھلاوے کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اخلاص نیت رسیب فرمائے اس میں بھی اور اسی طرح باقی تمام عمال کے اندر اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے میں آپ سب کو اس کورس کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں جو حضرات ہمیں زوم کی اس لائیو کلاس میں سن رہے ہیں اور اسی طرح جو حضرات ہمیں بعد میں جوائن کریں گے ہماری ریکارڈنگ سنیں گے گروپس کے اندر ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کو بھی اور اسی طرح اپنی تمام بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام کو بھی میں اس کورس کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کے لئے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ دین کا علم نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس علم کو ہمارے لئے نفع بخش بنائے اور اس علم پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم اور یہ دعا بھی ہم پڑھتے رہے ہیں اللہ میں اننا نسألوك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل دا تو آئیے آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں دو تین باتیں حدیث کے حوالے سے بڑی ہی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کے دو معاخذ ہیں معاخذ سے مراد دین کہاں سے لینا ہے ہمیں اس کے لئے دو ہی چیزیں ہیں اور وہ ہیں قرآن اور حدیث جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ ترکتو خیقم امرائین لن تضل ما ان تمسکتم بیہیما کتاب اللہ وسنتی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھ ہوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے ارشادات کرامی دین انہی دو چیزوں سے لیا جا سکتا ہے قرآن سے اور حدیث سے دین کا منبع اور دین کا مستر یہی دو چیزیں ہیں دین کا مأخذ یہی دو چیزیں ہیں ان دو چیزوں کے علاوہ دین کسی اور جگہ سے نہیں لیا جا سکتا سب سے پہلے ہمیں یہ اپنا ذہن اس حوالے سے واضح کر لینا چاہیے اور صاف کر لینا چاہیے کہ ہمیں اگر دین کا کوئی مسئلہ لینا ہے تو صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے ہی لینا ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر دین کا کوئی مسئلہ ہم نے کسی جگہ سے نہیں لینا یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور ایسا اللہ کا کلام ہے کہ جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے ذالک الكتاب لا رعی بفی اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادل شدہ ہے لا یعطی الباطل من بین یدیہی ولا من خلفی اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں باطل کی عمیدش نہیں ہو سکتی لا یعطی الباطل من بین یدیہی ولا من خلفی باطل اس کتاب کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے یعنی یہ کتاب باطل کی ہر قسم کی عمیدش اور ملاور سے بالکل پاک ہے اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث صحیح سنت کے ساتھ روایت کی گئی ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر وہ ساری کی ساری اسی طرح سے اللہ کی وحی ہیں جس طرح سے قرآن مجید اللہ کی وحی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْهُوَى اِنْهُوَإِلَّا وَحْمِوْ يُحَى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ کبھی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ یہ جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دین کے متعلق گفتگو فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمایا دین کے حوالے سے واللہ کی وحی کے مطابق ہوتا تھا چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو آپ کی فیلی حدیث ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار ہو آپ کی صیرت طیبہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ نے سامنے کوئی کام دیکھا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں تو حدیث جو بھی ہو چاہے وہ قولی ہو چاہے وہ فعلی ہو چاہے وہ تقریری ہو چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے متعلق ہو جتنی بھی احادیث کے اقسام ہیں اگر وہ صحیح سنت کے ساتھ روایت کی گئی ہیں تو وہ ساری کی ساری اسی طرح سے اللہ کی طرف سے نادل کی ہوئی وحی ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی قرآن مجید کے شکل میں نادل فرمائی یہ بات میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ بعض لوگ حدیث کی حجیت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور حدیث سے بعض لوگ وہ دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پشین گوئی کے عین مطابق ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کئی لوگ ایسے آئیں گے جو لوگوں کو یہ کہیں گے کہ تم صرف قرآن کے حلال کو حلال کہو اور قرآن کے حرام کو حرام کہو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی مجھے دی گئی ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیا کرتے تھے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا يَزْلُعَلِهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ یہ نبی جو ہیں ان کا مشن یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات پڑھتا سناتے ہیں اور اپنے امتیوں کا تذکیہ کرتے ہیں اور یعنی ان کو ایسے عمال بتلاتے ہیں کہ جن کے ذریعے ان کے نفس پاک ہوتے ہیں ان کے دل پاک ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور یہ نبی کیا کرتے ہیں اپنی امت کے لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد کیا ہے آخر ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی تعلیم کے ساتھ اور کسی کی تعلیم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اور کوئی چیز نہیں تھی اگر کوئی چیز جس کی تعلیم آپ دیتے تھے تو وہ کتاب اللہ تھی اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکت ہیں تو حکمت سے مراد قرآن مجید کے حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکت ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی یعنی حدیث مبارک اور پھر آپ نے فرمایا خبردار انقریب ایک آدمی سیر ہو کر اپنا پیٹ بھر کر اپنے تگیہ کا سہالہ لیتے ہوئے کہے گا کہ تم صرف قرآن مجید کی اتباع کرو اس کے اندر جو حلال ملے اس کو حلال سمجھو اور اس کے اندر جو حرام ملے اس کو حرام سمجھو تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف جو حدیث کا انکار کریں گے اور صرف قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے منکرین حدیث کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا ان کی آمد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشینگوئی فرما دی اور یہ پشینگوئی ہو بہو ایسے ہی پوری ہو رہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ مثالیں بھی بیان فرمائیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کے اندر نہیں ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مجید کے حلال کو حلال کہو اور قرآن مجید کے حرام کو ہی حرام کہو تو خبردار وہ یہ سن لیں کہ قرآن مجید کے اندر گھریلو گدے کے بارے میں کچھ نہیں بیان کیا گیا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے لئے گھریلو گدے کا گوشت حرام ہے اب قرآن مجید نے تو اس کو حرام نہیں کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک کے ذریعے اس کو حرام قرار دیا ہے لہذا اس کو حرام ماننا پڑے گا قرآن کا حرام بھی حرام ماننا پڑے گا اور حدیث کا حرام جہاں یعنی جس چیز کو حدیث کے اندر حرام قرار دیا گا اس کو حرام ماننا پڑے گا تو حدیث کو تسلیم کے بغیر حدیث پر ایمان لائے بغیر حدیث کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اسی طرح آپ نے فرمایا درندوں میں سے جو کچھلی والے درندے ہوتے ہیں جو اپنی کچھلی کے ساتھ چیر پھار کرتے ہیں ان کو بھی آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے لئے حلال نہیں ہے اب قرآن مجید کے اندر تو ایسے درندے کچھلی والے کچھلی کے ساتھ چیر پھار کرنے والے ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام قرار دیا ہے لہذا قرآن کے حرام کو قرآن میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا اس کو حرام ماننے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی حرام ماننا پڑے گا جس کو اللہ کے رسول نے اپنی احادیث و مبارک کے اندر حرام قرار دیا تو اس دوسرے نقطے کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے وحی ہے جس طرح سے قرآن مجید اللہ کی وحی ہے لہذا قرآن مجید کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث کی اہمیت کو بھی ماننا پڑے گا قرآن مجید کی قدر و منزلت کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث کی قدر و منزلت کو بھی ماننا پڑے گا اور اس سے کسی طور پر بھی بینیازی اختیار نہیں کی جا سکتی کسی طور پر بھی اس سے استغناء نہیں ہو سکتا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صرف قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھوں گا اور قرآن مجید کو سامنے رکھ کر ہی میں دین پر عمل کروں گا یہ ہو ہی نہیں سکتا جو شخص بھی اس طرح کہے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا وہ شخص گمراہ ہو جائے گا بھٹک جائے گا لازمی طور پر آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا تب ہی آپ کے سامنے دین واضح ہوگا کھل کر سامنے آئے گا اور دین کے حکامات واضح ہوں گے اور ان کے اندر کسی قسم کے ابحام باقی نہیں رہے گا اور اشکالات دور ہو جائیں گے اشکالات تب ہی دور ہوں گے جب آپ حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو تب آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے اشکالات دور ہوتے چلے جائیں گے اور یہاں میں ایک تیسرا نقطہ بھی بیان کرتا چلوں کہ میں جب بات کر رہا ہوں قرآن کی اور اس کے ساتھ حدیث کی تو حدیث کو اگر دیکھا جائے تو حدیث بعد اوقات اس چیز کی تاقید کرنے کے لئے آتی ہے جو چیز قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہے یعنی جو حکم قرآن مجید کے اندر آ گیا حدیث میں بھی اس کی تاقید آ گئی کہ بلکل ایسے ہی کرنا چاہیے اسی طرح حدیث جو ہے وہ بعد اوقات قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے بعد احکامات کی تفصیل بیان کرتی ہیں اور آپ دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر کئی احکامات اجمالاں ہیں یعنی مثلا اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا نماز قائم کرنے کا حکم دیا نماز قائم کرو لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے اس کا بیان نہیں ہے اس کا بیان کہاں ہے بیان حدیث کے اندر ہے کہ نمازیں پانچ فرض ہیں اور ہر نماز کی ٹائمنگ کیا ہے کب سے اس کے ٹائمنگ شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے اور ہر نماز کی کتنی فرض رکعت ہیں ہر نماز سے پہلے اور فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد کتنی سنتیں ہیں اور کیا طریقے کار ہیں نماز کی شرطیں کیا ہیں نماز کی ارکان کیا ہیں نماز کے فرائد و واجبات کیا ہیں نماز کے عداب اور سنتیں کیا ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جہاں ڈیٹیلڈ تفصیل کے ساتھ کہاں ہیں حدیث کے اندر ہیں وہیں حدیث یا تو قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی تعلیمات کی تاقید کرتی ہے یا پھر حدیث قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے احکامات کے اجمال کو بیان کرتی ہے جیسے کہ نماز کے بارے میں نے مثال لی اسی طرح آپ زکاة لے لیں کہ زکاة کنکن معلوم میں فرض ہوتی ہے اس کا بیان قرآن مجید کے اندر نہیں ہے اس کا بیان حدیث کے اندر ہے کتنی زکاة نکالنی ہے نصاب زکاة کتنا ہے شرطیں کیا ہیں یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ حدیث کے اندر ہیں اسی طرح روزے کے مسائل ہیں اسی طرح حج کے مسائل ہیں اسی طرح بہت ساری دین کی تعلیمات جو قرآن مجید کے اندر ان کا حکم اجمالاً ہے مختصر ہے لیکن تفصیل کہاں ہیں تفصیل احادیث کے اندر ہیں تو یہ دوسری قسم ہوئی پہلی قسم حدیث کی وہ حدیث جو کہ قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی تعلیمات کی تاقید کرتی ہے اور دوسری قسم وہ احادیث جو کہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے احکامات کو بیان کرتی تفصیل بیان کرتی ہے وہ احادیث جو تفصیل بیان کرتی ہیں ان تعلیمات کی جو کہ اجمالاً قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہیں اور تیسی قسم حدیث وہ بھی ہوتی ہے جو مستقل حیثیت رکھتی ہے یعنی اس کا قرآن مجید کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا نہ تو وہ قرآن مجید کی تاقید کرنے کے لیے آتی ہے اور نہ وہ قرآن مجید کے اجمال کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے بلکہ اس کی ایک مستقل حیثیت ہوتی ہے حدیث کی ایک مستقل حیثیت بھی ہے چونانچہ آپ دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر سونا اور ریشم کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ سونا اور ریشم حلال ہیں یا حرام ہیں جبکہ حدیث کے اندر اس کی تفصیل آگئی مستقل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام ہیں اور میری امت کے عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال ہیں یہ ایک مستقل حیثیت ہے اس حدیث کی المہم یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو ساتھ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اس کے بغیر کوئی چارہ اکار نہیں ہیں حدیث یا تو قرآن مجید کی تاقید کرے گی یا قرآن مجید کے اجمال کو بیان کرے گی یا پھر حدیث ایک مستقل حیثیت کے ساتھ آئے گی یہ تین حیثیتیں ہیں حدیث کی اور پھر آپ دیکھیں ایک اور بات میں ذکر کرتا چلوں کہ حدیث کی اسی اہمیت اور اسی قدر و منزلت کی وجہ سے اور حدیث کی اسی شان کی وجہ سے آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حفظ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نوٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ گرامی اور آپ کی احادیثِ مبارکہ کو ذہن نشین کرنے کے لیے کس قدر شوقین تھے ان کے در کتنا شوق تھا کتنا جذبہ تھا کتنا ولولہ تھا اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں آج ہمارے اندر یہ شوق اور جذبہ نہیں ہے یہ ولولہ نہیں ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں سنیں یاد کریں اور ان کو آگے پہنچائیں حالانکہ ہم زبان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جس شخص سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے جو اس شخص محبوب ہوتا ہے محبوب کی باتیں سننے کا جی کرتا ہے شوق ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی باتوں کو سنوں میں اپنے محبوب کی باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھاؤں اپنے محبوب کی باتوں کو یاد کروں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعاً سچی محبت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی محبت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ گرامی اور آپ کی احادیثِ مبارکہ اور آپ کے سنتِ آپ کے سننے مبارکہ جو ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے اور ان کو یاد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے پڑھنے کا سٹڈی کرنے کا دیکھنے کا سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے صحابہ اکرام میں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نوکہ آپ دیکھیں کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو بداش کر کے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر وہ مسجد نبی میں پڑھے رہتے تھے صرف اسی وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی محبت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی محبت کرتے تھے اور ان کی تمنا ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرمائیں حدیث مبارک جو بھی آئے اس کو اپنے سینے میں محبوظ کرلو آج دیکھ لیں حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نوکہ کی روایت کی ہوئی احادیث کے ساتھ بلکہ سب سے زیادہ احادیث جس صحابی نے روایت کی ہے وہ ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اس فقیر اور مسکین اور غریب صحابی کو ملا یہ کتنا بڑا شرف ہے اور اس شخص نے اس صحابی نے اس امت پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ کے احادیث مبارکہ کو آپ کے شہدات گرامی کو محفوظ کیا اور پھر ان کو امت تک پہنچائے یہ ہمارا محسن ہے یہ ہمارا مربی ہے اور اسی طرح سارے صحابی اکرام ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صلی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نوڑ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بقیدہ لکھا کرتے تھے ان کے پاس ایک صحیفہ تھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی ہوئی موجود تھی اسی طرح اور کئی صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ لیگے کرتے تھے یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے چونکہ آج حدیث کی کلاس پڑھنی ہے اربعین نویہ کی پہلی حدیث کو پڑھنا ہے تو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے ولولا پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھنا ہے اور حدیث کو یاد کرنا ہے احادیث سے ہم نے دین کو سیکھنا ہے اور پھر اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور احادیث کو پڑھ کر سیکھ کر یاد کر کہ ہمیں ان احادیث کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی اپنے ذہن میں رکھیں آپ نے فرمایا نبضل اللہ امران سمع مقالتی فحفظہا وعاہا ثم مبلغاہا کما سمعہا اللہ رب العزت اس آدمی کے چہرے کو ترو تازہ کر دے اس کے چہرے کو رونک بخش دے کہ جو میری حدیث کو سنے اور اس کو ذہن نشین کر لے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لے اور پھر اس کو آگے پہنچائے ویسے ہی جیسے کہ اس نے اس حدیث کو سنا اور اس کو ذہن نشین کیا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے چہروں کو نور دے ہمارے چہروں کو ترو تازہ کر دے ہمارے چہروں کو رونک بخشے اس حدیث کی برکت سے حدیث کے نور سے حدیث سے اپنا لگاؤ پیدا کرو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں حدیث کو پڑھنے کا شوق پیدا کرو جذبہ اور ولولہ پیدا کرو تو آئیے آج ہم اربعین نوویہ کی پہلی حدیث کی طرف آتے ہیں اور یہ بتاتا چلوں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ جو چالیس احادیث جمع کی ہیں ان میں سے ہر حدیث دین کے اہم ترین قوائد اور رسولوں پر مبنی ہے ایک ایک حدیث جو ہے وہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھ بھی ہے ایک ایک حدیث کے اندر بڑے بڑے مسائل ہیں اور ایک ایک حدیث جو ہے وہ اپنے اندر بڑے بڑے خزائن سموئے ہوئے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتے کہ امام نووی نے آخر چالیس حدیثیں ہی کیوں جمع کی اصل میں امام نووی نے اپنی اسی کتاب کے مقدمہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ جو شخص میری امت کے لیے چالیس حدیثوں کو محفوظ کرے گا تو میں اس کے لیے شفعات کروں گا قیامت کے دن لیکن امام نووی نے ہی ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث بالاتفاق ضعیف حدیث ہے لیکن ضعیف حدیث پہ بقول امام نووی عمل ہو سکتا ہے اگرچہ باقی محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی کئی شرطیں ہیں المہم یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک ضعیف حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے چالیس حدیثیں جمع کی ہیں اور یہ چالیس کی چالیس حدیث جہیں وہ اپنے اندر بہت سارے مسائل سموئے ہوئے ہیں اور یہ دین کے اہم ترین قواعد اور رسولوں پر مبنی ہیں آئیے ہم شروع کرتے ہیں پہلی حدیث پہلی حدیث جو ہے اس کا عنوان ہے اعمال کا دار و مدان نیتوں پر ہے حدیث کیا ہے حدیث کے الفاظ دی ہیں عن امیر المؤمنین ابی حفظ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما العمال بن نیات الہ آخری یہ حدیث اس کو روایت کرنے والے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو طاقت اور تقویت پہنچا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی انہوں نے اسلام قبول کیا جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا اس دن مسلمانوں کی خوشی کا عالم کیا تھا اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے مسلمان اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ آج ہم طاقتور ہیں اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے ساتھ اسلام کو اور مسلمانوں کو تقویت پہنچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا نام لے کر جہاں باقی صحابہ کرام کچھ اور صحابہ کرام کی نام لیے عمر بن خطاب کا نام لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ کوئی رائے پیش کرتے تھے تو آسمان سے اللہ کی وحی بھی اسی صحابی کی رائے کے مطابق اس کے موافق نادل ہوتی تھی یعنی وحی مطابقت موافقت کرتی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کے بالکل ویسی ہی وحی نادل ہوتی جیسی رائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیا کرتے تھے یہ وہ صحابی ہیں کہ جب کسی راستے پر تلتے تھے تو شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کر دور بھاگ جاتا تھا ان کو امیر المومنین کا لقب کب دیا گیا تب دیا گیا جب ان کو حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امیر المومنین یعنی مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسری خلیفہ راشد ہیں حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تو بیان کرتے ہیں کہ سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرماتے تھے انما العمال وبالنیات کہ عمال کا دارومدار نیتوں پر ہے عمال نیتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِّنِ مَنَوَ اور ہر شخص کے لئے وہی چیز ہے جس کی وہ نیت کریں فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تنانچہ جس شخص کی حجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو اس کی حجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہوگی اور جس شخص کی حجرت وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنِيَا يُصِيبُهَا جس کی حجرت دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر ہوگی اَوِمْرَاتِ يَنْكِحُوهَا یا اس کی حجرت کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوگی فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَا إِلَيْهِ تو اس کی حجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف وہ حجرت کرے گا سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حدیث دین کی اہم ترین حدیث میں سے ہے حتیٰ کہ امام احمد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں دین کے دین اسلام کے اصول تین حدیثوں پر مبنی ہیں دین اسلام کے اصول تین حدیثوں پر مبنی ہیں ان میں سے ایک پہلی حدیث یہی ہے اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالْنِيَاتِ اور دوسری حدیث جس میں آپ نے فرمایا مَنْ اَحْدَثَ بِي أَمْلِنَا هَذَ مَا لِيْسَ مِنْهُ وَرَدْ کہ جو شخص ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئے کام اجات کرے گا تو وہ مردود ہے اور تیسری حدیث انمَا الْعَمَالُ بِالْنِيَاتِ کے ساتھ باقی جو حدیثیں یہ انشاءاللہ ازنی چالیس امام نوی رحمہ اللہ کی اربعین کے اندر یہ دونوں حدیث بھی آئیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کی تشرا بھی کریں گے بذنی اللہ تعالی خلاص ہے یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے تین حدیثوں کو اسلام کے اصول قرار دیا ہے یعنی اسلام کے جو اصول ہیں وہ ان تین حدیثوں پر مبنی ہیں ان میں سے ایک یہ انمَا الْعَمَالُ بِالْنِيَاتِ اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اس کا تعلق اخلاص نیت کے ساتھ ہے کہ انسان کو ہر نیک عمل کرتے ہوئے ہر عبادت کرتے ہوئے اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہی وہ یہ نیک عمل اور یہ عبادت کر رہا ہے اس کی نیت کے اندر یاکاری نہ ہو دکھلاوہ نہ ہو تو گویا کہ اس حدیث کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے اور تمام کے تمام عمال نیتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ان تین حدیثوں میں سے دوسری حدیث جو ہے اس کا تعلق اتباع کے ساتھ ہے کہ انسان جہاں عمال کے اندر اخلاص پیدا کرے وہاں عمال اور عبادات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع بھی کرے اور یہ دونوں شرطیں ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے بڑی اہم شرطیں ہیں اخلاص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو حدیث ہے انم العمال بن نیت یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث ہے اور یہ حدیث علم حدیث کی استلاحات کے مطابق غریب کہلاتی ہے اس حدیث کو غریب کہا جاتا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ غریب حدیث وہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر حدیث کی ایک چین ہوتی ہے اس کی سنت ہوتی ہے اور اس کے اندر طبقات ہوتی ہیں ایک طبقہ صحابہ اکرام کا ہوتا ہے دوسرا طبقہ تابعین کا ہوتا ہے دوسرا طبقہ تابعین کا ہوتا ہے تو کسی بھی چین یا سنت کے اندر طبقات میں سے کسی طبقے کے اندر اگر ایک ہی راوی باقی رہ جائے تو وہ حدیث غریب کہلاتی ہے اور اگر کسی طبقے کے اندر ہوں تو اس حدیث کو مشہور کہا جاتا ہے یہ تین اسطلاحات ہیں علم حدیث کی ان کو آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے غریب وہ حدیث کہ جس کی سنت کے کسی ایک طبقے کے اندر ایک ہی راوی ہو عزیز وہ حدیث ہوتی ہے جس کے جس کی سنت کے طبقات میں سے کسی ایک طبقے کے اندر دو راوی رہ جائیں دو ہی راوی ہوں اور مشہور حدیث وہ ہوتی ہے جس کے طبقات میں سے جس کی سنت کے طبقات میں سے کسی طبقے کے اندر دو سے زیادہ راوی ہیں بلکہ ہر طبقے کے اندر مشہور حدیث وہ ہوگی کہ جس کی سنت کے تمام طبقوں کے اندر دو سے زیادہ راوی ہیں وہ حدیث مشہور ہوگی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس حدیث کو روایت کی اپنی صحیح بخاری کے اندر اور یہ حدیث غریب ہے اور عجیب اتفاق ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے آخر میں سب سے آخری جو حدیث ذکر کی ہے وہ بھی غریب ہے اور وہ حدیث ہے کلمتانی حبیبتانی الرحمن دو کلمیں رحمان کو بہت محبوب ہیں خفیفتانی علی اللسان زبان سے پڑھنے میں ہلکے ہیں اور سقیلتانی فی المیزان میزان کے اندر بہت وزنی ہیں وہ میزان جو قیامت کے دن لگایا جائے گا وہ ترازو جو قیامت کے دن وزن کرنے کے لئے لگایا جائے تو اس میں بہت وزنی ہوں گے یہ دو کلمات اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تو اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کہ انم العمال بنیاد کو روایت کرنے والے صحابہ کرام میں سے صرف اور صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ اس حدیث کو کسی صحابی نے روایت نہیں کیا اسی طرح وہ جو آخری حدیث ہے وہ بھی غریب اسی لحاظ سے ہے کہ اس کو صرف ابو حرار رضی اللہ تعالی نے روایت کیا ہے قیدر اس حدیث کے کچھ مزید معانی اور مفاہین بیان کرتے چلیں اللہ کے نبی نے فرما انما العمال بن نیات انما کا جو لفظ ہے یہ کلم حصر ہے حصر کا معنی یہ ہے حصر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو نیتوں کے ساتھ بند کر دیا کہ اعمال ہوتے ہی نیتوں کے ساتھ ہیں اعمال کدار و مدار نیتوں پر ہے اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ صحیح معنی ہے کہ اعمال انما العمال مقبولتن او مردودتن بالنیہ کہ اعمال یا تو نیتوں کے ساتھ مقبول ہوتے ہیں یا نیتوں کے ساتھ مردود ہوتے ہیں یعنی اگر عمل کرتے ہوئے عمل کرنے والے کے نیت اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہو تو وہ عمل قابل قبول ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اگر کسی عمل کرنے والے کے نیت عمل کرتے ہوئے یہ ہو کہ وہ ریاکاری کرنا چاہتا ہو دکھلابہ کرنا چاہتا ہو لوگوں سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہو تو پھر پھر اس کی اس کا عمل جہو مردود ہے گویا انما العمال بن نیات کا ایک معنی کیا ہے کہ عمال نیتوں کے ساتھ یا تو مقبول ہوتے ہیں یا مردود ہوتے ہیں مقبول کب ہوں گے جب عمل کرنے والے کے نیت صحیح ہوگی مردود کب ہوں گے جب عمل کرنے والے کے نیت غلط ہوگی اسی طرح ایک اور میں نے یہ بھی کیا گیا ہے کہ عمال کا عجر و ثواب جو ہے وہ نیتوں کے مطابق ملتا ہے عمال کا عجر و ثواب نیتوں کے مطابق ملتا ہے اگر تو نیک عمل کرتے ہوئے عمل کرنے والے کی نیت اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہو عجر و ثواب کو حاصل کرنا ہو تو اس کو اللہ کی رضا ملے گی اس کو عجر و ثواب ملے گا لیکن اگر اس کی نیت دکھلابہ کرنا ہے ریاکاری کرنا ہے تو اس کو کیا ملے گا اس کو لوگوں کی تعریف تو سننے کو مل جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا عجر و ثواب کا دار و مدارب جو ہے وہ بھی نیتوں پر ہے یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت جو ہے اس کا معنی کیا ہے نیت کا معنی ہے قصد کرنا ارادہ کرنا دل کا ارادہ دل کا قصد جو ہے اس کو نیت کہتے ہیں اور نیت ہوتی کیوں ہے اس کا مقصد کیا ہے نیت کا میرے بھائیوں اور میری ماں اور مہنوں اور بیٹیوں نیت کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک تو نیت اعمال میں فرق کرنے کے لئے ہوتی ہے اعمال میں فرق کس طرح مثال کے طور پر نیت فرق کرتی ہے کہ آپ کا یہ عمل فرض ہے یا نفل ہے اور اگر فرض ہے تو کون سا فرض ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں نمازوں کے معاملے میں نمازیں پانچ فرض ہیں تو کیا چیز آپ کے اس عمل کو نماز پڑھنے کے عمل کو واضح کرے گی یا کس کے ذریعے فرق ہوگا کہ یہ کون سی نماز ہے یقیناً آپ کی نیت فرق کرے گی کہ یہ فضر کی نماز ہیں آپ کی نیت فرق کرے گی کہ یہ زہر کی نماز ہے یہ اثر کی نماز ہے اور یہ مغرب کی نماز ہے اور یہ عشاء کی نماز ہے نیت کے ذریعے فرق ہوگا اسی طرح سے آپ دیکھ لیں نفل نماز فرض سے نفل کو الگ کرنے والی چیز کیا ہے اور نفل کو فرض سے الگ کرنے والی چیز کیا ہے انسان کی نیت ہے اسی طرح سے آپ روزہ دیکھ لیں روزہ ایک فرض ہے ایک نفل ہے کون سی چیز فرق کرے گی نیت فرق کرے گی کہ یہ رمضان کا فرض روزہ ہے یا یہ نظر کا فرض روزہ ہے یا یہ کفارے کا فرض روزہ ہے یا یہ نفلی روزہ ہے یہ عرفہ کا روزہ ہے یہ عاشورہ کا روزہ ہے یہ پیر اور جمرات کا روزہ ہے کون سی چیز فرق کرے گی آپ کے تمام روزوں کے اندر نیت فرق کرے گی تو خلاص ہے یہ ہے کہ نیت فرق کرتی ہے نیت کا اصل مقصد اعمال کے اندر فرق کرنا کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں اور دوسرا مقصد نیت کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو واضح کریں کہ آپ کس کے لئے عمل کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لئے کر رہے ہیں تو گوئے کہ نیت جو ہے وہ انسان کے قصد کو انسان کی نیت کو واضح کرتی ہے اس کے ارادے کو واضح کرتی ہے کہ اس کے یہ عمل ہے کس کے لیے گوئے کہ نیت کے دو مقاصد ہیں ایک عمال کے اندر فرق کرنا تمہیز کرنا اور دوسرا عمل کرنے والے کے ارادے کو واضح کرنا کہ وہ کس چیز کس کے لیے اپنے عمل کو کر رہا ہے اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت جو ہے وہ صرف اور صرف دل کے ارادے کا نام ہے چنانچہ زبان کے ساتھ نیت نہیں ہوتی آپ اگر نمات پڑھنے لگیں تو آپ دل میں ارادہ کر لیں مثلا آپ مغرب کی نمات پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میں مغرب کے تین فرض پڑھنے لگا ہوں بس یہی کافی ہے یہ دل کا ارادہ یہی نیت ہے آپ اگر مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں ارادہ ہو نیت ہو کہ میں نے اب مغرب کی دو سنتیں پڑھنی ہیں بس یہی نیت کافی ہے آپ اگر نمات جنادہ پڑھنے لگے ہیں تو آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میں نمات جنادہ پڑھنے لگا ہوں اس نیت کے الفاظ نہیں ہیں کسی بھی نماز کے نیت کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں اس لئے بعض وہ لوگ جو کسی بھی نماز سے پہلے نیت کے الفاظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اسی طرح نواد جنادہ سے پہلے تو باقیدہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نیت کے الفاظ پڑھ لو نیت کر لو بے نیت کر لو تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ زبان کے ساتھ نیت کر رہے ہوتے ہیں الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں نیت کے کوئی الفاظ نہیں کسی قرآن مجید کی حدیث آیت کے اندر اور کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر نیت کے الفاظ نہیں بتلائے گئے دل کا ارادہ ہی اصل میں نیت ہوتا ہے تو انما العمال بالنیات عمال قدار و مدار نیتوں پر ہے پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِّنِمْ مَنَوَا ہر شخص کے لئے وہی چیز ہے جس کی وہ نیت کرے جس کا وہ ارادہ کرے یعنی اس کے عمل سے کیا چیز ملے گی وہی چیز ملے گی جس کا وہ ارادہ کرے گا اگر وہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کا ارادہ کرتا ہے اس کا اللہ کی رضا حاصل ہوگی اللہ کے تقرب کا ارادہ کرتا ہے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا اللہ کی خوشنودی پانے کی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو خوشنودی ملے گی اللہ کی رضا ملے گی اللہ کا تقرب حاصل ہوگا لیکن اگر وہ کسی بھی نیک عمل کو کرتے ہوئے ارادہ کرتا ہے دکھلاوہ کرنے کا ریاکاری کرنے کا تو اس کو لوگوں کی تعریفیں تو سننے کو مل جائیں گی کہ یہ بڑا نمازی ہے یہ بڑا روزدار ہے یہ بڑا پاک ہے یہ بڑا نیک ہے یہ بڑا حاجی ہے یہ بڑا فران ہے تعریفی تو سننے کو مل جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ اصول یاد رکھ لیں یہ دین کا اہم ترین قائدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نیتوں کے ساتھ اعمال قبول ہوتے ہیں اور ہر شخص کو اس کے نیت کے مطابق ہی بدلہ دیا جاتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اعمال میں سے ایک عمل کو بطور مثال ذکر کر دیا جو شخص حجرت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تو اس کی حجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی ہوگی معنی یہ ہے کہ جو شخص دار القفر کو چھوڑ کر دار دار الاسلام کی طرف جائے صرف اللہ کی خاطر اللہ کے رسول کی خاطر تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے عجر و ثواب ملے گا اللہ کا تقرب ملے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو حاصل ہوگی حجرت کس چیز کا نام ہے دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف منتقل ہونا اور یہ حکم قیامت تک کیلئے باقی ہے حجرت کا حکم منسوخ نہیں ہوا ہے پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ حِجَرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِبُهَا جس کی حجرت دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر ہوگی یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوگی تو اس کی حجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف وہ حجرت کرے گا یعنی دنیاوی مقاصد میں سے دنیاوی اغراض میں سے جس غرض کے لیے جس مقصد کے لیے وہ حجرت کرے گا اس کی حجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی اس کو وہ مقصد تو حاصل ہو جائے گا دنیاوی مقصد تو حاصل ہو جائے گا اگر کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر وہ حجرت کرتا ہے تو اس کو یہ مقصد تو حاصل ہو جائے گا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کو میں قیش کہا جاتا تھا اس کی طرف ایک شخص نے نکاح کا پیغان دے جا تو اس نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گی جب تک تم میری طرف حجرت نہیں کرو گے تو اس نے حجرت کی عورت عورت سے جا کے شادی کر لیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اسی شخص کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا ام قیس کی طرف حجرت کرنے والا شخص تو اس شخص کو وہ مقصد تو حاصل ہو گیا کہ اس نے عورت سے شادی کر لیں ام قیس سے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ بھی نہیں ملا میرے بھائیو یہ ایک حجرت والا جو عمل ہے یہ بطور مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ورنہ باقی سارے کے سارے عمال اسی پر قیاس کیے جائیں گے جس کا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہوگا اس کو اللہ کی طرف سے عجل و ثواب ملے گا جس کا عمل دنیا کی خاطر ہوگا دنیاوی مقاصد کے لئے ہوگا اس کو وہ مقصد تو مل جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا چنانچہ ایک دو حدیث حدیث ذکر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے غنیمت کے لئے جہاد کرنے والا شہرت پانے کی خاطر جہاد کرنے والا لوگوں کو دکھنانے کی خاطر جہاد کرنے والا ان تینوں میں سے کون سا شخص ہے جو فی سبیل اللہ مجاہد سمجھا جائے گا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اللہ کی رسول نے فرمایا جو غنیمت کے لئے جہاد کرے گا وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا نہیں ہوگا جو شہرت پانے کی خاطر جہاد کرے گا وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا نہیں ہوگا جو لوگوں کو دکھنانے کی خاطر اپنی شجاعت و بہادری کے جواہر دکھانے کی خاطر جو جہاد کرے گا اس کا جہاد بھی فی سبیل اللہ نہیں ہوگا فی سبیل اللہ جہاد کس کا ہوگا من قاتل لتکون کلمت اللہ یہ العلیہ فہو فی سبیل اللہ جو اس لیے جہاد کرے گا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی خاطر اگر وہ جہاد کرے گا تو اس کا جہاد فی سبیل اللہ ہوگا اللہ کے راستے میں ہوگا اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد جیسے عمل اس کے اندر بھی ریاکاری قابل قبول نہیں ہے دکھلاوہ قابل قبول نہیں ہے شہرت پانے کی خواہش قابل قبول نہیں ہے اللہ کی خاطر اللہ کی رضا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کی خاطر جہاد ہوگا تو وہ اللہ کے راستے میں سمجھا جائے گا اسی طرح یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں میرے بھائیوں ماں و بہن و بیٹی اور خواتین اسلام ہم یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس میں بھی ہماری نیت خالص ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ علم صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی خاطر اللہ کا تقرب پانے کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما یبتغا بہی وجہ اللہ جو شخص علم حاصل کرے وہ علم جس کے ذریعے اللہ کی رضا کو تلاش کیا جانا چاہیے لیکن وہ لا يتعلمه الا لیصیب بہی عرض من الدنیا اس دین کے علم کو اس لئے سیکھتا ہے تاکہ وہ دنیا کے مقاصد میں سے کسی مقصد کو حاصل کر لے لم يجد عرف الجنت یوم القیامت تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبوت تک نہیں پائے گا اللہ اکبر کس قدر سنگین معاملہ ہے دین کا علم حاصل کرنے میں بھی انسان کو مخلص ہونا چاہیے اس کی نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے یا کاری نہیں ہونے چاہیے دنیاوی مقاصد نہیں ہونے چاہیے اس لئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ تم علم کو تین مقاصد کی خاطر نہ سیکھا کرو ایک تو بے وقوف اور احمق لوگوں سے بحث اور تقرار کرنے کی خاطر یعنی کوئی بندہ اگر علم اس لئے حاصل کرے کہ میں جو جاہل لوگ ہیں ان سے میں بحث اور تقرار کروں گا اور اپنے علم کی دھاک بٹھاؤں گا ان پر اگر اس نیت سے وہ علم حاصل کرے گا تو یہ اس نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ علم حاصل نہ کرو کہ آپ نے کم علم لوگوں کے ساتھ آپ نے بحث اور تقرار کرنا ہے مناظرہ کرنا ہے اور ان پر اپنے علم کی دھاک بٹھانی ہے اسی طرح دوسرا مقصد مجادلت اہل العلم علم والوں سے جھگڑا کرنے کی خاطر علم والوں سے مناظرہ کرنے کی خاطر کہ میں مناظرہ کر کے علم والوں کے سامنے اپنے علم کی دھاک بٹھاؤں گا نہیں یہ نیت بھی نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح تیسری نیت یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میں علم حاصل کروں گا تو لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے فلا بندہ تو علم حاصل کر رہا ہے دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو یہ تین مقاصد نہیں ہونے چاہیے بلکہ مقصد کیا ہونا چاہیے دین کا علم حاصل کرنے میں صرف اور صرف یہ ہو کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور اللہ کا تقرب حاصل ہو دین کی سمجھ آ جائے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ممکن ہو خلاصہ یہ ہے کہ ریاکاری قطن نہیں ہونی چاہیے ریاکاری کرنا یہ منافقوں کی صفت ہے یراؤن الناس کہ منافق جب نمات پڑھنے کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کیلئے کھڑے ہوتے ہیں دکھلاوے کی خاطر نمات پڑھنا یا کوئی اور نیک عمل کرنا یہ منافقوں کی شان ہے اور منافقوں کی صفت ہے مومن ہمیشہ ہر عمل اللہ کی رضا کیلئے کرتا ہے اور اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کیلئے خالص بناتا ہے یہاں ایک اور بات بتاتے چلوں کوئی عمل کرے اس کی نیت کا اندر اخلاص ہو اس کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں لیکن اگر کوئی بندہ اس کی تعریف کر دے تو اس کو کیا سمجھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی نیک عمل کریں اور اس کی نیت میں ریاکاری دکھلاوہ نہ ہو تعریف سننے کی خواہش نہ ہو پھر اگر کوئی بندہ اس کی تعریف کر دے تو اللہ کی رسول نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے جلد ملنے والی بشارت ہے خوشخبری ہے کیا خوشخبری ہے کہ اگر لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کا وہ عمل قبولیت کا درجہ کو پہنچ چکا تو ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہوئے صرف یہی گزارش کریں گے اس حدیث کے اندر اربعین نویہ کی پہلی حدیث تو ہے یہ اخلاص نیت کے حوالے سے ہے لہذا ہم اپنے تمام کے تمام عمال کے اندر تمام عبادات کے اندر اخلاص نیت پیدا کریں اپنے نیتوں کو خالص بنائیں اور نیتوں سے ریاکاری اور دکھلاوے کو نکال دیں تعریف سننے کی خواہش کو نکال دیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے عمل کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام عمال کو اپنی رضا کے لئے خالص بنائیں اور ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے سے معفوض رکھیں اور اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم فرمائے جو لوگ مشکلات کے اندر بجار ہیں اللہ تعالی سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیں بھی ہمارے والدین کو بھی ہمارے بی بی بچوں کو بین بائیوں کو سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں کٹھا فرمائے وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ